نزاکت علی خان دل سے اور ذرا قریب ہو کے میری بات کو سنیں اور اس کو سوچیں سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نا لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ کا نام نکلا ہے آپ کا پرائز بونڈ نکلا ہے یا آپ کی لوٹری نکلائی لیکن وہ سب جھوٹ ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس لالچ میں آکے کچھ پیسے دے دیتے ہیں کچھ نمبر لکھا دیتے ہیں کچھ اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لکھوا دیتے ہیں لیکن میں آپ سے درہاس کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اب بچے نہیں بڑے ہو جائے یہ ساری دنیا دیکھیں کہ کس حالم پہ چل رہی ہے بھوماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کون کون سی بھوماری آگی جس کا نام ہم نے زندگی میں نہیں تھا سوچا تو لوگ پھر بھی جو ہے نا جھوٹ سچ بولنے سے کتران نہیں رہے تو میری ناظرین سے اپیل ہے کہ میری بات ذرا غور سے سنیں یہ آگے جو تصویریں میں چلا رہا ہوں ان کو غور سے دیکھیں یہ تصویریں وہ ہیں جو لوگ کسی کو بتاتے ہیں اعتبار دلاتے ہیں کہ بھی آپ کا ایک کروڑ نکلا ہے یہ دیکھیں کتنے سارے پیسو چل رہے ہیں کروڑ پہ نکلا ہے آپ کی گاڑی نکلی ہے آپ کا پرائز بورڈ لگا ہے آپ کا یہ نکلا ہے یہ سب جھوٹ ہے اور ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں پہلی بات یہ سوچیں کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پانچ ہزار یا دس ہزار بھیج دو میں آپ کا یہ نمبر لگاتا ہوں یہ ہو گیا آپ کو نمبر بھیجنا آپ کو کوڑ بھیجنا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اگر وہ آپ سے دس ہزار یا پانچ ہزار لے رہا ہے تو آپ تو یہ غریب آدمی ہیں آپ کا ایک لاکھ نکلا ہے یا ایک کروڑ نکلا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں خوشی سے کہ ٹھیک ہے بیٹھا یا بھائی یا جو بھی ہے کوئی آپ سے بات کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ پیسے اپنے کاٹ لو اور ہمارے پیسے ہمیں لٹھا دو ہماری طرف سے خوشی سے آپ پچاس ہزار رکھ لو لیکن نہیں کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ درہاز کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کال آتی ہے اسے گریز کریں اس کی باز ضرور سنیں لیکن اس پہ عمل نہ کریں جیسے کہ پاکستان میں کچھ کترے پلانے والے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کئی قسم کے لوگ ہیں کسی روم میں بھی جو ڈاکو یا ڈاکا ہے وہ کسی روم میں بھی ڈال سکتا ہے اس کے لیے کوئی تجربہ نہیں لینا پڑتا وہ کسی کا بھی شیطانی ذہن کچھ بھی کر سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری آپ سے بس یہ چھوٹی سے ایک الٹجاہ تھی اور میرا ایک پیغام تھا آپ کے لیے کہ کچھ بھی آپ کریں آپ کو اگر کوئی کال آتی ہے آپ کے بیٹے کو بہن کو بھائی کو وہ کہتے کریڈٹ کارڈ نمبر لکھوا دیں یا بینک کا نمبر لکھا دیں یا کالڈ بتا دیں تو ہر کسی نہ دیں اس کی بقیدہ آپ تفشیش کریں اسے پتا کریں کہ یہ کون شخص ہے کہاں سے ٹیلی فون آیا ٹھیک ہے جب آپ آگے سے اچھی باتیں سنائیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو کال لی کریں گے بس یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی التجاہ سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں آپ کا نزاکت علی آپ کا حمدر آپ کے ساتھ ہے ہمیسا کی طرح اور یہ میرا پیغام ان لوگوں تک بچائیں جو لوگ آج تک بے وکف بڑھ رہے ہیں یا آگے بھی بڑھنے کے لیے تیار ہیں تھینکیو ایری مچ اللہ حافظ آپ کا اپنا نزاکت علی خان شکریہ